موسیقی یہ لیک جتنا خطرناک ہے اس سے کہیں جیدہ خوبصورت ہے یہ لیک گرمی کے دنوں میں لال رنگ کا ہو جاتا ہے جس کی وجہ یہاں کی کائی جو ہرے اور نیلے رنگ کی ہوتی ہے وہ پانی کم ہونے کے بعد سورج کی روشنی پڑھنے پر لال ہو جاتی ہے جس کے بعد اس کو لال لیک بھی کہتے ہیں یہاں پر مٹی کا رنگ کالا اور سفید ہے زیادہ تر یہ سفید رنگ بھی یہاں کے جوالا مکھی پہاڑ ارڈیو نلنگائی کی وجہ سے ہے جس کا لاوہ یا میگما بہت ہی زیادہ تھنڈا ہوتا ہے اتنا تھنڈا ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی میں وہ کالا دکھائی دیتا ہے جس کی وجہ اس لاوے میں کاربونٹائٹ ہے یہ جب ہوا کے سمپرک میں آتا ہے باہر آتا ہے تو دھیرے دھیرے یہ سفید ہونے رکھتا ہے لال لیک سفید مٹی اور ہرے پیڑ یہ اپنے آپ میں ایک انوکھی جگہ بنا دیتے ہیں خوبصورت جگہ بنا دیتے ہیں یہ لیک صرف فلیمنگوز کے لیے نہیں ہے نہ ہی صرف یہاں پر فلیمنگوز ہی پائے جاتے ہیں یہاں بہت سارے پکشی اور بھی ہیں جانور اور بھی ہیں جو کی خطرناک جہریلے پانی میں رہنے کا طریقہ سیکھ چکے ہیں ان میں یہ گریٹ پیلیکنز بھی آتے ہیں یہ بھی یہاں بہت آیت میں ہیں میں نے کوشش کی تھی کہ میں ان کی ویڈیوز لوں لیکن جب میں نے ان کے اڑنے کے پیٹرن کو دیکھا تو مجھے لگا کہ نہیں ان کے پاس جانا ان کے لیے شاید سرکشت نہ ہو اور یہ لوگ میری وجہ سے ڈر جائیں اس لیے میں زیادہ ان کے قریب نہیں گیا اب سمائے آ گیا تھا کہ ہم لوگ اس خوبصورت جگہ کو چھوڑ اپنی اگلی منجل پر جائیں جاتے جاتے مجھے اس بات کا انبھو ہو رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ میں نے اپنے جیون میں آج تک اتنی خوبصورت اور انورکھی جگہ کبھی نہیں دیکھئی تھی مجھے لیکی میرے مجھے لگا موسیقی موسیقی سبح سبح لیک نیٹرون پر فلمنگو کو دیکھنے کے بعد ہم لوگ واپس اپنے کیمپ سائٹ پر چلے آئے یہ بہت شاندار جگہ تھی بہت کھولی چڑیوں کی آواز بہت ہی زیادہ شان تھی یہاں پر رہنے کا تیس ڈالر لگتا تھا جو قریباً پچھے سو روپے ہوا میری سمجھ سے پچھے سو روپے کے آس پاس ہوا یہ کھولی جگہ پہ گھنٹوں آدمی بیٹھ سکتا ہے چھو بھی کر سکتا ہے بڑے ہی ایک شاندار جگہ ہے چونکہ دوپہر میں بہت زیادہ جولہ مکی کے کانٹ گرمی ہو جاتی ہے اس وجہ سے ہم لوگوں نے سوچا کہ یہاں پر دن میں آرام کریں گے کھانا ہونا کھا کے پھر شام کو یہاں سے اپنی اگلی منجل جو ٹوامبو تھی جس کو یہاں کی بہت شام میں ام ٹوامبو کہتے ہیں وہاں جانا تھا اس کے لئے ہم لوگ پھر شام کو نکلیں گے ایسے رات میں افریقہ میں شفر کرنا ریکمینڈڈ تو نہیں ہے اور نہ ہی ایلاؤڈ ہے ٹیوریسٹ کو لے کر چلنا سیفٹی کو لے کر لیکن چونکہ ہم لوگوں کو جانا تھا تو یہاں ایک اپایا تھا کہ کسی بھی طریقے سے رات میں ہم لوگوں کو جلدی سے جلدی شام کو یہاں سے نکل کے رات میں جلدی جلدی پہنچ جائیں اس جگہ پر ہمیں ٹوالٹ ملا ہوا تھا چار پانچ چار پانچ کر کے ٹوالٹ تھے تین چار جگہ پر تھے اپن تھے کومن تھے سب کے لئے تھے اور یہاں بڑے جیوے کا تو ڈر نہیں تھا کوئی شیر یا جنگلی کتے یا ہائنا کا ہاں لیکن ساپ اور بچھیوں کا تو تھا میں نے بچھی دیکھے بھی تھے یہاں پر وہ بھی ٹوائلٹ میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن اگر اتنا بھی نہ ہو تو یہاں پر رکھنے کا کچھ مجھا بھی نہیں رہ جاتا ہے یہی تو ایکسائیٹمنٹ ہے یہ میرا سب چارجنگ میں لگا ہوا تھا وہاں سے باہر نکلتے ہی راستے میں یہاں جراف مل گئے ہیں میں نے ان کو دیکھا مجھ سے رہا نہیں گیا میں پورت کر گاڑی کے باہر نکل گیا فوٹو کیمرہ لے کر یہ بڑا ریر ہوتا ہے کہ اتنے سارے جراف ایک ساتھ دیکھنے کو ملیں ایک آدھا کہیں دیکھ جاتے ہیں بہت دور لیکن یہ قریبا پندرہ کی تعداد میں ہیں اور میں ان کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا اور وہ مجھ سے بھاگتے جا رہے تھے بہت ایکسائیٹنگ تھا کہ خولے میں اتنے سارے جراف کو اپنے سامنے دیکھنا اور وہ مجھے دیکھتے جا رہے تھے بہت ہی مجھا آ رہا تھا میں ان کے قریب جاتے جا رہا تھا اور وہ مجھ سے دور بھاگتے جا رہے تھے میں ان کی فوٹوز لے رہا تھا مجھے اور زیادہ قریب جانے کی اکشہ ہو رہی تھی میں بھول گیا تھا کہ میرے پاس میں صرف فوٹو کیمرہ ہے ویڈیو کیامرہ نہیں ہے تو میں نے یہ فوتیج میں اسی فوتو کیامرے سے موسیقی 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 میں یہاں نیٹرون لیک پہ ہوں شام ہو چکی ہے گاڑی یہ لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں اور یہاں پیلکنز ہیں میں نے اس طرح سسلے پہن رکھا ہے کہ یہاں مکھیاں بہت ہیں یہاں مکھیاں بہت ہیں تو مجھے فوٹوگرائف لینے تھے زیادہ قریب تو نہیں جا پایا میرے جوتوں کی حالت خراب ہو گئی ہے کیونکہ یہ جوتے جو ہیں وہ یہ جوتے جو ہیں وہ ویٹ لینڈ کے لیے نہیں ہیں لیکن تو بھی میں نے یہاں بے بلیک ہیڈڈ ایبیس ہے پیلکنز ہیں اور پھر وہی جیسا کی یہ فلیمنگو کے ساتھ میں ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں اور کنارے صرف مچھلیاں پڑی ہوئی ہیں جانا مشکل ہے وہاں پانی بہت ہے نیچڑ بہت ہے آبیت مجھے سکھانا پڑے گا تھی یہ رہا ہم لوگ کا نیٹرون کا نیٹرون کا نیٹرون نیٹرون اس کا نام سمجھ نہیں آتا آجیب سا پرنانسیشن ہے اس لیکھ کا پورا ٹور ہم لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں یہاں سے نکلیں گے اور پھر آگے ایک اور ڈیسٹینیشن ہے چھوٹا سی جگہ ہے جہاں پر رہنے کی جگہ ہے یہاں تو کیمپنگ کر رہے تھے ہم لوگ ابھی تین دنوں سے کیمپنگ میں ہیں تو اب ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر ساید کچھ اٹیش پارٹھوم مگرہ مل جائے اب فیلحال تو یہ مسائی لوگ گھوم رہے ہیں ساتھ میں پہلیکانس خوب سارے پہلیکانس گجب اتنی ساری برڈز ایک جگہ سپنا تھا میرا مجھے مل جائے صحیح میں سندر لائٹ میں چھوڑ کر جانا پہا رہا ہے مجبوری ہے کیونکہ تین ساڑھے تین گھنٹے کا راستہ ہے آگے اور ساڑھے تین گھنٹے کا راستہ اور لوگ ابھی تور کرنا ہے نہیں ہوں 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 ستاں ہوں 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 انا ہوں تطرین بہаци oman یہ جمین کالی ہے کیونکہ یہ جوالا مخی کے بغل میں ہے اسی وجہ سے اور ابھی میرے درائیور صاحب کہہ رہا ہے کہ بہت تیز جانا ہے میں کسی کا موہ نہیں دیکھوں گا آپ لوگ سیٹ بیل ٹائٹ کر لیں میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں سچی بات ہے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ بہت تیز جانے والے ہیں یعنی سے یہ ویسے بھی تیز چلاتے ہیں لیکن ابھی کچھ زیادہ ہی تیز چلائیں گے اگلے سارے تین گھنٹے ہم لوگ ہائی سپیڈ میں جانے والے ہیں وہ بھی آف روڈ روڈ نہیں ہے بینہ روڈ کے چلنا ہے سارے تین گھنٹے پتھروں پر مشلی ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا وہ کس طرح کی روڈ ہیں کس طرح کی جگہ پر ہم لوگ ہیں یہاں سے شاید آج ایک جگہ ملے جہاں پہ کی روڈ مل جائے شاید پھر وہاں سے ہم لوگوں کو کل آف روڈ ہو جانا ہوگا دوسری جگہ کے لیے ایچولی وہ ایک ڈیسٹینیشن پوائنٹ ہے جہاں پر کہ ادھر کا کام ختم کر کے ہم لوگ وہاں پہنچ جائیں گے پھر وہاں سے پھر دوسری طرف نکلیں گے یہ دوڑ بھاگ تو لگی رہے گی ابھی بہت کچھ باقی ہے موسیقی